اسلام علیکم یہ آج جو ٹاپک ہے ہمارا اور اگری کلچر پاکستان پاکستان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سرات کس طرح سے ہوتی ہے میں پتہ ہے کہ پاکستان ایک اگرو کنٹری ہے یعنی کہ ایک ذرہی ملک ہے اور یہاں کی ایکانومی کی جو بنیاد ہے وہ اگری کلچر پر ہے زیادہ تر جو ہے وہ یہاں پاکستان میں اگری کلچر جو ہے وہ موسٹ لوگوں کا پیشہ ہے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کس قسم کی جو ہیں وہ فیڈز جو ہے وہ اگری کلچر سیکٹر جو ہے وہ پاکستان میں کتنی امپورٹنڈ رکھتا ہے ڈوی این آف کروپس دیکھنے ہے ایک روٹنگ کی سیزنز کون کون سے جو ہیں وہ فیزیکل کنڈیشنز ہیں جو کہ کروپس کو نیسیسری ہیں اس کے بعد ریجنز کا چیک کرنا ہے ڈیفرنس بیٹوین کیش کروپس ڈون کیش کروپس دیکھنا ہے اگر ہم انٹروڈکشن کی بات کریں تو اگری کلچر کو جو ہے وہ پاکستان کی ایکانومی میں ایک بہت زیادہ بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ پاکستان کی ایکانومی کی بیک پونٹ جو ہے وہ انٹروڈکشن میں آتی ہے اس کے اگر دیکھا جائے 26% جو ہے وہ جی ٹی پی میں کنٹریپیوٹ کرتا ہے اور پاکستان میں ایریگیشن یعنی کہ اپاشی کا ایک بہت بڑا نظام ہے جو کہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اگری کلچر کو کروپس کی اگر بات کریں پاکستان کے اندر تو پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ لینڈ فارمز کی ایک ورائیٹی پائے جاتی ہے نہ صرف لینڈ فارمز کی ورائیٹی پائے جاتی ہے بلکہ کلائمیٹ کی بھی ایک ورائیشن جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے بیسیکلی دو سیزن سامر اور ونٹر کے اندر جو ہے وہ اپس گروپس جو ہے وہ جو ہے جنہیں ربی اینڈ خریف کروپس کا نام دیا جاتا ہے اس میں سے ونٹر کروپس جو ہے وہ ربی کروپس کہلاتی ہیں اور ایک اور خریف سامر کروپس کہلاتی ہیں اگر ہم ڈیبین آف کروپس کریں تو پاکستان میں 3 کٹیگریز ہیں جن میں فوڈ کروپس ہیں کیش کروپس ہیں اور پلانٹیشن کروپس ہیں فوڈ کروپس میں جو ہم مصیلی کھاتے ہیں ویٹ میز رائز مالٹس کیش کروپ جن سے جو ہے وہ کیش جو نے کیش حاصل کیا جاتا ہے شوگر کین توباکو کورٹان پلانٹیشن کروپ جو کہ آپ پلانٹ کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ ارننگ کی جاتی ہے سب سے پہلے ہم فوڈ کروپ کی بات کریں گے فوڈ کروپ جو ہیں وہ پرائیمری بیسیز پہ جو ان کا پرائیمری مقصد ہے وہ ہیومن اور اینیملز کی خورا کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ پاکستان میں جو امپورٹنٹ فوڈ کروپ جو گروہ کی جاتی ہیں ان میں ویٹ ہے رائس میز جو ہیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ بارلے اور مائلٹ بھی جو ہیں وہ پاکستان میں مائنر فوڈ کروپ کے طور پر جو ہے وہ گروہ کیا جاتا ہے اگر ہم ڈیبیان کی بات کریں ربی یا وینٹر کروپ جو ہیں یہ آپ طور پر اکتوبر اور نومبر میں جو ہیں ان کو سون کیا جاتا ہے یعنی کی اگھایا جاتا ہے جیسے ہی آپ کا مونسون کا جو رینی سیزن اینڈ ہوتا ہے اور آپ کا ونٹر کا جو ہے وہ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے عام طور پر جب ان کو جو کٹا جاتا ہے وہ مارچ سے مائی کے درمیان کے اندر جو ہے ان کو حویسٹ کر لیا جاتا ہے اور ربی کی کراپس میں ویٹ بارلے گرین وغیرہ جاتا ہے خریف کی اگر میں بات کروں تو خریف سمر کراپس عربی کا لفظ ہے خریف جس کے معنی ہے آٹم کے اور عام طور پر یہ اگایا جاتا ہے آٹم کے سٹارٹ میں یا منٹر کے سٹارٹ میں عام طور پر ان کراپس کو مونسون کراپس بھی کہا جاتا ہے اگر کومن اگزیبلز کی بات کریں تو اس میں کورٹن آ جاتی ہے میز، مائلڈ جسے جوار اور باجرہ بھی کہا جاتا ہے گنہ وغیرہ اور رائز وغیرہ جو ہیں خریف کروپ میں آتے ہیں ایک اور قسم ہے جسے رضائد کراپس کا نام دیا جاتا ہے یہ وہ کراپس ہیں جو کہ خریف اور ربی کے درمیان ایک شوٹ سیزن آتا ہے جس میں اگائی جاتی ہیں جو کہ عام طور پر مارچ سے جرائی کا ٹائم ہے عام طور پر یہ جو ہیں ان کو زائد کراپس کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ایریگیٹڈ آباشی والی زمین پر جو ہیں وہ اگائی جاتی ہیں اور ان زائد کراپس میں آپ پمکین ہیں ککمبر ہیں جو ہیں اگایا جاتا ہے اب اگر ہم نون فوڈ یا نون کیش کراپس کی بات کریں یعنی کہ جو کھائی نہیں جاتی لیکن ان سے جو ہے وہ کیش جو ہے وہ ان کیا جاتا ہے تو یہ عام طور پر یہ کراپس اگانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیج کر ان سے پروفٹ حاصل کیا جائے مارکیٹ کے اندر اور عام طور پر یہ انڈویجولی ایگرو بیسٹ ہوتا ہے عام طور پر جو ایمپورٹنٹ کیش کراپس ہیں اس میں گنہ آجاتا ہے کپاس آجاتی ہے شگر بیٹ آجاتا ہے باقی کا جو مین ہمارے پاس کیش کراپس ہیں وہ ہم نیکس ٹاپک میں پڑھیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو